اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں آپ حضرات اردو نہیں سمجھتے ہیں اگر آپ کو سلام کا جواب دینا آتا ہو تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ سلام پیش کرنے جا رہا ہوں سینی کی طاقت سے جواب دے لینے کی زحمت فرمالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي فاتر السماوات والأردین خالق الجن والانس وسائل المخلوقین والصلاة والسلام على رسوله البشیر النزیر الامین وعلا آله الطيبین الطاهرین واسحابه حمات الدین وعلا سائر امته اجمعین اما بعد اما بعد فعوذ بالله من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن اولیاؤہو اِلَّا الْمُتَّقُونِ صدق اللہ الازیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونہن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار مدینہ کے تاجدار سریکون ان کے مالک و مختار گمبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا سید المرسلین شفیع المسنبین تاہا و یاسین سراج الولین والآخرین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلمہ کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ حدید ورود پاک پیش کر لیں و پڑھ لیں اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلمہ کی ذات کریم پر آقا نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت سیدی مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت فازل برلوی رضی اللہ تعالیٰ عن واردہو انہ کے دو چند شیر بلا ترنم یعنی تحت اللفظ سمات فرما لینے کی شادتیں اور برکتیں حاصل کر لیں مگر اس سے پہلے ایک واقعہ سا بات فرما لیجی جو حقیقت پر مبنی ہے ہمارے مہاراشتر میں ایک جگہ اورنگ آباد ہے جو تاریخی شہر ہے وہاں ابھی کچھ دنوں پہلے چلہ چلی بھوپال دلی والوں کا استپاہ ہوا تھا انہوں نے جہاں بہت سارے نوجوانوں کو مشگائٹ کیا وہی پر ہمارے محلے کے بھی ایک نوجوان کو مشگائٹ کر دیا اور بڑا ہر ٹائپ کا تھا بیچارہ وہ ان کے جھاسے میں آیا اور ان کے اجتماع کا ہمیں پہنچ گیا پھر وہی سے جماعتیوں نے اسے جماعت میں بھید دیا جماعت کے بعد جب وہ آیا تو ایک دن دیکھا مسجد میں تسبیح کے دانے لیے گھوما رہا ہے لیکن گھوما نہیں پا رہا ہے ہم نے کہا تو تو اچھا خاصا نوجوان تھا تجھے یہ کیا ہوا کہ حضرت کیا بتاؤں اور انگ آباد میں جماعتیوں کے استعمال میں چلا گیا اور وہی سے انہوں نے ہم کو جماعت میں پارشل کر دیا اور جب میں جماعت میں گیا تو جماعتیوں نے مجھے اتنا ڈرہا دیا اتنا ڈرہا دیا کہ جیتے جی مجھے قبر نظر آ رہی اس کے بچھو نظر آ رہے اس کے ازدہے نظر آ رہے ہیں میں نے کہا جانا ہی تھا تو وہاں کیوں گیا کہا پھر کہاں جاتا میں نے کہا برعیلی شریف چلا جاتا کہا برعیلی شریف چلا جاتا تو کیا ملتا میں نے کہا برعیلی شریف چلا جاتا تو آلہ حضرت کا یہ نسخہ ملتا لہد میں عشق رخش چاہ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشق رخش چاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ بہت اچھا ہوئی ماشاءاللہ زندہ باز زندہ باز زندہ باز شریف پانچ یا چھے میڈٹ کا مجھے موقع محسر آیا ہے ہول سیل کے نعرہ لگائیں گے تو وہ بھی چلا جائے گا ایک ان کے مرگھٹ کے حضرت کہ دیکھنے والا اگر دیکھ لے وہ بھی صبح صبح تو پورا دن ٹینشن میں گزر جائے اور ایک چہرہ تھا میرے آقاِ نعمات سرکار تھا جو شریعہ کا کہ دیکھنے والا جب دیکھتا تھا تو پورے دن کا ٹانچن دور ہو جایا کرتا تھا سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز میں نے بھارگاہ مولا میں عرض کیا مولا ایک قیام پہ قیام رکو پہ رکو سجدے پہ سجدہ چھلے پہ چھلا اس کے چہرے پر نور کیوں نہیں ہوتا رف کی مشیطوں نے جواب دیا کہ اس کے چہرے پر اس لیے نور نہیں ہوتا کہ میرے حبیب کو صاحبِ نور نہیں مانتا مولا شنیوں کے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے شنیوں کے چہرے پر لائٹ کی ہوتی ہے شنیوں کے چہرے پر جگمگاہٹ کی ہوتی ہے رب کی رحمتوں نے جواب دیا کہ میرے حبیب کے عاشق احمد رضا دے پوچھ اور جب میں نے بھارگاہ رضا میں حاضری دی اور عرض کیا شرکار شنیوں کے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے شنیوں کے چہرے پر لائٹ کیوں ہوتی ہے شنیوں کے چہرے پر جگمگاہٹ کیوں ہوتی ہے تو برائیلی کے تاجدار نے فرمایا کہ شنیوں کے چہرے پر اس لیے نور ہوتا ہے کہ شنی اپنے نبی کو ہیسان کے ساتھ نور مانتا ہے کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کھا اور تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا سب گھرانہ نور گجرات والے کو بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ ہندوستان خاجے پاک کا ہے اور ہماری تاریخ ہے کہ جب تم خاجہ پاک کے بیٹھے ہوئے اوٹوں کو نہ اٹھا سکے تو خاجہ کے بسائے ہوئے دیوانوں کو ہندوستان سے کیسے بھگا کرتے ہو